بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں بلکم ٹو آن لائن کلاس آف سپیریر گروپ آف کالج موشن ہوتی ہے The motion of object on a circular path جب باڈی ایک سرکل میں گھومیں ایک سرکلر پات پر گھومیں تو اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ بیٹا کیا کہلاتی ہے سرکلر موشن کہلاتی ہے ہمارے ارگت بہت ساری ایکزمپلز ہیں جن کو سٹڈی کرنا ضروری ہے اسی لیے ہم اس چپٹر کو سٹڈی کر رہے ہیں related to circular motion بہت ساری ایکزمپل ہیں اپنی کیمسٹری میں پڑھا ہوئے الیکٹرونز ہیں نیوکلیس کے ارگت گھوم رہا ہے circular motion میں آپ کی بائک کا آپ کی گاڑی کا جو پئیا گھوم رہا ہے وہ کون سی موشن ہے circular motion ہے ایک پولی جو ہے وہ circular motion کو شو کرتی ہے ایبن ہم اگر پلانٹس کی بات کریں جو زمین سورج کے ارگت گھوم رہی ہے یا other planets جو سورج کے ارگت گھوم رہے ہیں وہ سارے basically کون سی موشن میں ہیں circular motion میں ہیں تو اسی لیے ہمیں circular motion کو سمجھنا ضروری ہے circular motion کے concept کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل تو آپ کو بتا ہے بیٹا اگر ہم نے یہاں سے خلا میں ایک سیٹلائٹ بھیجنا ہے تو وہ سیٹلائٹ زمین کے ارگت کون سے پاتھ کو فالو کرے گا circular path کو تو ہم اس کو کیسے بھیجیں گے وہ کیسے circular path کو فالو کرے گا وہ ہمیں سب چیزیں تب کلیر ہوں گی جب ہمیں اس motion کا پتہ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں circular motion بیٹا آپ کو یاد پہلا جو point ہے آپ کے پاس ہے angular displacement angular displacement کیا ہے angular displacement ہے the angle subtended at the center of circle by a body angle subtended اس کا مطلب یہ ہے angular displacement is basically angle اور angle بندہ کس کے ساتھ ہے center of the circle کے ساتھ اور بناتا کان ہے جو body move کر رہی ہے along the circumference of the circle in given time جب body ایک specific time کے اندر circular path پر move کرتی ہے تو center کے ساتھ جو angle بناتی ہے وہ angle کیا کہلاتا ہے angular displacement کہلاتا ہے اور اس کو ہم theta سے denote کرتے ہیں کسے denote کرتے ہیں theta سے denote کرتے ہیں for example ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری body یہ ایک circular path ہے ہمارے پاس یہ ایک circle ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک circle ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک mass less rigid rod لیا یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں consider a single particle پی جس کا mass m ہے وہ circular path پر move کر رہے ہیں جس کا radius r ہے اس کو ہم نے کیا کیا ایک mass less rigid rod کے ساتھ attach کر دیا یعنی ایسا rod جس کا mass negligible ہے اس کے ذاتھ ہم نے یہ particle جس کو ہم پی کا نام دے رہے ہیں اس کو attach کر دیا یہ point fix ہو گیا mass less rigid rod کا دوسرے end پہ mass m attach کر دیا اب اس circle کا radius کیا ہے r اس circle کے اوپر ہم نے اس m یعنی جو particle p ہے جس کا mass m ہے اس کی rotation کو ہم نے study کرنا ہے تو جب یہ ایک point سے دوسرے point تک جائے گا at any time t جب یہ ایک point سے دوسرے point تک جائے گا یعنی for example یہاں سے move کرتا ہوا آپ کے پاس کسی دوسری position پر پہنچ گیا یہ اس کی initial position ہے in time interval t یہ move کرتا ہوا point یہاں سے یہاں تک پہنچ چکا تو یہ جو angle بنایا this angle theta will be known as angular displacement یہ angle theta آپ کیا کہلائے گا angular displacement the angle made at the center of circle by a body moving along the circumference جو along the circumference اور the circle move کر رہا تھا یہ body then time t یہاں سے move کرتا ہوا یہاں تک پہنچا جو angle بنایا وہ angle کیا کہلاتا ہے angle theta کہلاتا ہے اور this angle theta is known as angular displacement لے رہے گی بات بچھو یہاں تک اس کے بعد کی point کی بات کرتے ہیں axis of rotation axis of rotation کو سمجھنے کے لئے ہم یہ کہتے ہیں consider یہ ہمارا ایک circle ہے جو x y plane میں موجود ہے یہ کون سے plane میں موجود ہے x y plane میں موجود ہے جیسے آپ کے اوپر ایک پنکھا گھوم رہا ہوگا وہ پنکھا basically کون سے plane میں گھوم رہا ہے imagine کریں کہ وہ x y plane میں گھوم رہا ہے اس کا جو rod ہے اب وہ rod اس plane کے perpendicular ہوگا تو وہ کون سے axis کے along ہوگا وہ z axis کے along ہوگا آپ بیٹا space کے اندر موجود ہیں تو یہ x y plane میں آپ کا پنکھا گھوم رہا ہے تو آپ کے اس کا perpendicular جو پنکھے کا rod ہے وہ کون سے plane میں ہے z plane میں ہے تو axis of rotation کیا ہوتے ہیں وہ axis جن کے along body گھوم رہی ہوتی ہے وہ axis جن کے along body گھوم رہی ہو وہ axis of rotation کہہ دیتے ہیں یہ straight line ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اس plane کے perpendicular ہوتی ہے جس میں body گھوم رہی ہے axis of rotation is a straight line اور یہ origin کے اوپر موجود ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اس plane کے perpendicular ہوتی ہے جس میں body گھوم رہی ہے آپ کا پنکھا x y plane میں گھوم رہا ہے axis of rotation اس کے perpendicular جو line جو rod ہے جو z axis ہیں basically axis of rotation اس z axis کے along ہے تو یاد رکھئے گا axis of rotation ہمیشہ اس body کے perpendicular ہوتے ہیں جس plane میں جس plane میں body گھوم رہی ہے اس plane کے ہمیشہ perpendicular ہوتے ہیں یہاں دکھ point clear یہاں پر میں اگر repeat کروں تو ہم نے دو چیزیں پڑھ یہ angular displacement کیا ہے اور axis of rotation کیا ہے مزید angular displacement کو سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس وہی again وہی circle جس کے ساتھ ایک massless rigid rod ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک mass attach کیا ہوا ہے اور rigid rod جو ہے وہ point ہی اوپر fix ہے اب یہ x y plane میں موجود ہے یہ initially ہم کہتے ہیں suppose x position سے یہاں سے move کرتا ہو horizontal سے move کرتا ہوا initially وہ theta angle already op line جو ہے وہ x axis کے ساتھ already angle theta بنا رہی ہے اور یہاں سے یعنی اس initial position سے اس position تک جانے میں اس کو جو time لگا وہ کتنا تھا t ہم مزید time لے لیتے ہیں t delta t delta t میں ہم کہتے ہیں وہ p initial یعنی اس point سے move کرتا ہوا p1 سے move کرتا ہوا p2 تک پہنچا تو p1 سے p2 تک جب پہنچا تو اس نے بعد میں جو angle بنایا وہ کتنا ہے delta theta in time t اس نے angle بنایا theta p1 سے جب p2 تک move کرتا ہوا جاتا ہے time delta t لگتا ہے تو angle کتنا بنایا delta theta تو total time کتنا لگا t plus delta t اور total angle کتنا بنا theta plus delta theta یہ total angular displacement آ گیا now ہم نے اس delta t time interval کو لیا very small جب ہم نے time interval delta t کو لیا small obvious ہے بیٹا پھر delta theta بھی کیا ہوگا small ہوگا when delta t is small delta theta will be small and جب delta theta small ہوگا then it will be a vector quantity when time interval t delta t is small then delta theta will be small and when delta theta is small then it will be a vector quantity delta theta جب small ہوگا یہ ہمیشہ vector quantity ہوگی اور اگر large ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ہم اس کو as a scalar treat کریں گے پھر vector کے طور پھر treat نہیں کریں گے now point یہاں سے یہ آسکتا ہے کہ بھئی اس کو ہم پھر small کے لئے کیوں vector کہہ رہے ہیں بیٹا small کے لئے اس لئے ہم vector کہہ رہے ہیں کیونکہ جب theta small ہوگا تب vector addition law کو follow کرے گا اور جو چیز vector addition law کو فالو quantity کہہ لاتی ہے delta theta large ہو جائے گا وہ vector addition law کو follow نہیں کرے گا so when delta theta is small it will be a vector quantity next vector ہے تو پھر اس کی کوئی نہ direction بھی ہوگی اب direction کو کیسے find out کرتے ہیں direction کو find out کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں direction کو find out کرنے کے لئے ہم right hand rule use کرتے ہیں اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے کہا for very small value of delta theta angular displacement is vector quantity vector quantity ہے تو direction ہوگی direction کو کیسے find out کرتے ہیں right hand rule کی مدد سے find out کر سکتے ہیں right displacement کہتا ہے axis of rotation یعنی یہ آپ کے axis of rotation ہے اس کو آپ right hand میں ایسے لیں کہ آپ fingers curl in direction of rotation suppose body جیسے یہ anti clockwise گھوم رہا ہے تو آپ اپنی ہنگلیوں کو curl کریں anti clockwise direction میں اور آپ کس show کرے گا angular displacement کو شو کرے گا angular displacement جیسے پنکھا گھوم رہا ہے آپ کے اوپر آپ اپنی fingers کو curl کریں جس direction میں پنکھا گھوم رہا ہے تو curl your finger in direction of rotation thumb will show the direction of angular displacement clear کی بات اور جو thumb کی direction ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی axis of rotation کے along ہوگی اور اس plane کے perpendicular ہوگی جس میں body گھوم رہا ہے the direction of angular displacement is always perpendicular to the rotation and along the axis of rotation تو ہم کیسے find out کریں گے curl your finger in the direction of rotation with thumb showing the direction of angular displacement اور angular displacement ہمیشہ اس plane کے perpendicular ہوگا جس میں body گھوم رہا ہے اور axis of rotation کے along ہوگا اب آتے ہیں اس convention کی طرح اب anti clockwise rotation میں ہم angular displacement کو کہتے ہیں positive کیوں 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 جب اپنی fingers کو آپ anti clockwise direction میں curl کریں تو thumb آئے upward کو ہم کیا کہیں positive اور اگر clockwise body گھوم رہا ہے یعنی گھڑی کی سمت میں گھوم رہا ہے clockwise this direction میں گھڑی کی سوئیاں گھوم رہی ہیں اگر clockwise unglیوں کو curl کریں گے تو thumb آئے downward اس لئے angular displacement کو ہم کہیں گے negative یہاں پر کچھ short question ہم نے دیکھے angular displacement کیا ہے axis of rotation کیا ہے direction کو کیسے find out کرتے ہیں یہ positive کب ہوگا negative کب ہوگا یہ points ہم نے دیکھ لئے یہ آپ بیٹا short question کے point of view سے topic important ہے next units کی بات کریں تو ہم اگر units کی بات کریں تو آپ کے پاس angular displacement کے normally used units ہیں وہ 3 ہوتے ہیں one is degree radian and revolution degree کیا ہے degree ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک circle کو 360 برابر حصوں میں divide کر دیں تو ایک حصہ کیا کہلاتا ہے degree کہلاتا ہے one by 360 part of the angle subtended at the center of complete circle complete circle کو دیگری یہ ایسا unit نہیں ہے یہ smaller unit ہے اور جب آپ complete trip کی بات کریں گے یعنی باڈی complete چکر لگائے پی سے move کرتے دوبارہ جب پی پر پہنچے گی تو کتنے degree cover کرے گی 360 degree cover کرے گی radian radian آپ کے پاس جا ہے یہ SI unit ہے اور یہ ہوتا ہے angle subtended by an arc at the center of circle whose length is equal to radius of the circle یعنی یہ کہتا ہے آپ پاس کہ آپ سپوز move کیے from P1 to P2 آپ کہاں سے move کیے P1 سے P2 تک move کیے یہ P1 ہے یہ P2 ہے آپ یہاں تک move کر گئے اب یہ جو P1 P2 لینئر distance ہوگا کیونکہ دو points کے درمیان میں ہے اس arc length کا distance covered ہے اگر radius of the circle کے equal آجاتا ہے اس arc length P1 into P2 کا distance covered ہے radius of the circle equal آجاتا ہے یعنی radius of circle 1 cm ہے تو distance بھی 1 cm ہو جائے then یہ angle 1 radian کہلائے angle ہوگا 1 radian کہلائے گا یہ SI unit ہے جس کو ہم intermediate unit ہے between small and big value تو 1 complete revolution کتنی ہوتی ہے 2 pi radian کے equal ہوتی ہے 1 complete چکر جو ہے وہ کتنے radian کے equal ہوتا 2 pi radian کے equal revolution کیا ہوتا ہے ایک complete چکر لگا رہے circle circle میں تو جتنا آپ نے distance cover کیا جتنا angle displacement cover کیا that is 1 revolution یہاں سے move کرتے ہوئے دوبارہ p پر آگئے تو آپ angle covered ہے that is 1 revolution یہ ایسا unit نہیں ہے یہ بڑا unit ہے اور 1 revolution 360 degree کے اور 2 pi radian کے equal دیئے کیونکہ یہ complete چکر کی بات کر رہے angular displacement کی کوئی dimension نہیں ہوتی کیونکہ یہ base unit نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پاس supplementary units میں آجاتا ہے very very important question drive relation between linear and angular displacement important short question یہاں بہت بار آ چکا ہے board کے paper میں drive relation between linear and angular displacement linear displacement is s angular displacement is theta یہ آسکتا ہے drive relation کریں یا یہ بھی آسکتا ہے show that s is equal to r theta تو چھوٹا سے اس کا proof ہے proof یہ ہے کہ ہم نے یہ لکھا suppose s is the length of arc length of radius r یہ ایک body ہے consider a body moving on a circular path of radius r وہی بات ایک body جس کا mass m ہے وہ circular path کے اوپر move کر رہا ہے اور circle radius کیا ہے arc وہ ایک point سے move کرتا وہ دوسرے point تک جاتا ہے اور جو arc length کی distance covered ہے وہ s ہے اور angle کتنا بنتا ہے theta بنتا ہے اب math کی chapter number 9 میں first year میں relation relation پڑھائی جاتا ہے theta equal to length of the arc over radius of the circle یہاں سے اگر آپ arc length کو دیکھیں تو وہ کتنی ہے s radius of the circle kتنا ہے r theta is equal to s over r s equal to r theta یہ چھوٹا سا proof ہے جس میں آپ نے theory relation and then diagram بنانی ہوگی then cedric body ہے if one complete revolution the linear distance covered by a particle is equal to the circumference of the circle یعنی اگر یہ initially اس position سے چلتا ہے اور complete چکر لگا کے دوبارہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اس نے linear distance s cover کیا 2 pi r now theta is equal to one revolution complete جب چکر لگا تو آگیا 2 pi r over r r cancels تو one revolution is equal to 2 pi radian اب one revolution کتنے degree کے equal ہوتا ہے 360 degree تو one revolution is equal to 2 pi radian equal to 360 degree تو 2 pi نیچے جائے گا one radian is equal to 360 over 2 pi 2 pi کی value put 2 into 3.14 تو 1 radian کتنے radian کے equal ہو گا یہ مجھے آپ نے بتانا ہے یہاں تک ہمارا lecture ہم نے initially introduction پڑا angular displacement کا remaining انشاءاللہ پھر اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ next lecture میں تب تک اللہ حافظ